آج ہم کٹنگ کریں گے ہی بی برک سونٹ کی استر والی کی کس طریقے سے کٹنگ ہوئے گی چلی ہم شروعات کرتے ہیں اور اس کی جو چیسٹ ہے وہ ہمارے ساڑھے چھتیس انچ کی چیسٹ ہے اور ہم ساڑھے چھتیس انچ کے حساب سے تیرے انچ پر نسان لگائیں گے جس سے کہ ہمارا کپڑا دبوں میں بھی آ جائے چلی ہم اس پر نسان لگا لیتے ہیں ساڑھے تیرے انچ کے پورے استر پر یہ سوا دو میٹر استر ہے جس پر ہم پورے پر لگائیں گے کیونکہ ہم نے سنگل پر نسان لگائے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں نسان لگا لینے ہیں پورے استر پر اور اس استر پر ڈبل کر لیں گے جس سے کہ ہمارا یہ اچھی طریقے سے آ جائے چلی ہم اس کو استر کو ڈبل کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم ڈبل کر لیں گے اور سامنے اور بیک ہم دونوں کو ایک ساتھ کی کٹنگ کریں گے جس سے کہ ہماری کٹنگ چلدی سے اور اچھی طریقے سے ہو جائے کس طریقے سے کٹنگ ہوتی ہے اور اس کی ناب کی ڈیٹیل آپ کو پوری پھل ہماری ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گی چلیے شروعات کرتے ہیں اب اس کی کٹنگ کے ساتھ میں یہ ہم نے استر بچھا لیا ہے اور ہم اس کو بچھا کر آپ کو دکھائیں گے یہ جو سائیڈ میں ہم نے کپڑا بچایا آگے سے ہم اگر ڈبل کو کر کر نکالتے ہیں تو ہماری باجو نہیں نکل پاتی جو ہماری باجو استر والی ہوتی ہیں اس میں نہیں نکل پاتی اور یہ ہم نے اس طریقے سے نکالیا جس سے ہماری باجو بھی نکل جائے چلیے فرینز اب اس کے نسان لگا لیتے ہیں کس طریقے سے ہماری نسان لگیں گے ہم نے ایک گنیے سے نسان لگائیں گے ہم بالکل سیدھے اسی آدھار پر جس سے ہمارا سونٹ ادھر ادھر استر پر نہ ہو چلیے ہم اس کے ساڑھے چھائنچ کا نسان لگا لیتے ہیں اور چودہ انچ پر نسان لگائیں گے ہم اس کا کمر کا اور جو ہپ آئی گی ہماری آئی گی ساڑھے اکیس انچ پر ہپ کا نسان لگا لیں گے اور اس پر نسان لگا لیا ہم نے اس طریقے سے گنیے سے ہم نسان لگا لیں گے ہمہر یہ پونے بیس انچ کی جیسٹ پر تیار آ چکا ہے ہم نے اس میں تین انچ کا لوز دیا ہے ساڑھے چھتیس انچ اس کی جیسٹ ہے اور جو ہماری یہ آ رہی ہے پونے اکیس ہماری ہپ پر سے ہے اور سترے جو ہماری دو انچ کی لوزنگ دے کر ہم نے یہ جو چاک پر نسان لگائے ہیں وہ ساڑھ ایک کس انچ کے نسان لگائے ہیں چلی ہمیں آپ کو فٹے سے نسان لگا کر دکھا دیتے ہیں کس طریقے سے ہمارے یہ نسان لگ کر تیار ہو جائیں گے اور ہمیں جو اسے رکھنا ہے وہ ہمیں جو اسے دو انچ فالت رکھنا ہے جس سے کی دامن مڑنے میں آسانی ہو ہم نے یہ نسان لگا لی ہے اس طریقے سے نسان لگا لینے ہیں چلی ہم فٹے کی مدد سے کمر کے بھی نسان لگا دیں گے اس جی آدھار پر جو ہم نے جو لگا رہے ہیں فٹے سے اس سے کمر کی ہماری گولائی اچھی طریقے سے آ جائے گی چلی اب ہم اس کا آپ کو گلہ کٹنگ بتاتے ہیں کس طریقے سے گلے کی کٹنگ ہوئے گی ساتھ آگے کا ساڑھے ساتھ پیچھے کا ہے چلی ہم نے کیونکہ اس میں ہیوی ورک ہے اسی آدھار پر ہماری کٹنگ ہوئے گی ہم نے پونے چھائنج کے نسان لگایا ہے اور ساڑھے تین اچھ پر ہم کندی کا نسان لگا دیں گے جس سے کی آسانی سے ہماری کندی بھی کٹنگ ہو جائے گی چلی ہمارا سوا چھائنج کا نسان آ رہا تھا ہم نے سوا چھائنج کا نیچے مڈے کا نسان لگا دیا ہے اور پھٹے کی مدد سے ہم نسان لگا لیں گے بلکل سیدھا کیونکہ یہ سائج کے حساب سے چاک بھی رکھے جاتے ہیں اور اس کی کٹنگ بھی سائج کے حساب سے ہی ہوتی ہے چلی اب اس کی گولائی کر لیتے ہیں زیادہ ہیوی سونٹ ورک نہیں ہے یہ بلکل ہلکہ ہے اور اس طریقے سے ہمیں گولائی کر لینی ہے یہ ہماری گولائی ہے ہم آپ کو ناپ کر دکھا دیتے ہیں یہ ہماری گولائی آ رہی ہے سوا نو انچ کی اور پونے نو انچ کی ہماری یہ تیار آ جائے گی چلی اب اس کی سونٹ کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں بیک کے ساتھ میں کس طریقے سے ہماری بیک کے ساتھ میں سونٹ کی کٹنگ ہوئے گی جو ہماری بیک کا آدھار پر ہم کٹنگ کریں گے یہ اس طریقے سے آپ ایسا مت کرنا جس سے کی ہماری یہ سامنے کے آدھار پر بیک کو بھی کٹنگ کر دیں ہم نے یہ جو جو نیچے کی کٹنگ کری ہے ہلکا سا نیچے لیا ہے جس سے کی ہمارا راؤنڈ میں گولائی میں اچھی طریقے سے آ جائے اور اس میں جو ہم نے ایک کپڑا چھوڑایا ہے دھائی انچ کا کم سے کم اور یہ ہمارا دباؤ کے لیے ہے چلیے اس کی ہم گولائی کر لیتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے ہماری گولائی ہو کر آئے گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری گولائی ہو چکی ہے چلیے اب ہم آپ کو گولائی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی طریقے سے دونوں کی کٹنگ ہو بھی چکی ہے اور گولائی بھی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اگر کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو اچھی طریقے سے ہمیں بتانا کمنٹ کرنا اور ہمارے ٹیلی گرام کو جوئن بھی کرنا چلیئے اس کی اب ہم سونٹ کی کٹنگ کر لیں گے ہم نے اسطر کی کٹنگ تو کر لی ہے اب اس کی ہیوی ورک سونٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو ہمارا گلہ ہے سب سے مہن چیز یہ ہوتا ہے اس گلے میں بہت ورک ہے اور کس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اس کا ہمیں بچ بھی نکال لینا ہے اور یہ جو سونٹ آتے ہیں یہ تھوڑا آڈے بھی بھگ جاتے ہیں اور اس کا سینٹر بلکل ملا کر رکھ لینا ہے کیونکہ یہ جو ہماری لین ہے یہ تھوڑی بہت آؤٹ ہو جاتی ہے یہ جو کڑھا ہوا گلہ ہے اور اسی آدھار پر ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارے دونوں سائٹ کی کٹنگ ہو جائے گی ہم نے ساڑھے سات انچ سات انچ ہم نے گلہ تیار رکھ دیا ہے اور ہماری یہ سونٹ کے لمبائی ہے چھالیس اور ہم نے اسطر اس کا رکھا تھا دو انچ کم یہ دیکھیں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کریں گے ہم نے یہ اسطر اس پر پھر بچھا دیا ہے اور اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اسی آدھار پر جو ہم نے اسطر کی کری تھی پر اس کی تھوڑی سی ہم فالتو کٹنگ کریں گے جس سے ہماری یہ کٹنگ بعد میں ہم کھار سکیں جس سے اچھی طریقے سے ہمارا سونٹ تیار آ جائے چلیے ہم نے آپ کو دیکھایا تو دو انچ کے قریب ہم نے یہ کم سے کم اونچہ رکھا ہے کیونکہ کوئی اسطر زیادہ اونچہ رکھاتا ہے کوئی کم اسی آدھار پر رکھا جاتا ہے اور سب سے مہن چیز ہوتا ہے اس کی ہمیں جو ملانی ہے لائننگ ملانی ہے جس سے ہماری مل کر یہ تیار آ جائے یہ ہم نے ڈبل کپڑا رکھا ہے جس سے ہماری اس میں سے باجو نہیں نکلے گی چلیے ہم آپ کو سنگل کپڑا رکھ کر دکھائیں گے جس سے ہماری باجو نکل کر تیار آ جائیں گی یہ ہماری اس میں سے باجو نکلیں گی جس سے ہمارا اچھی طریقے سے کپڑا بچ جائے گا چلیے ہم نے سنگل کپڑا تیار دھر دیا ہے چلیے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے کس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے ہم نے سامنے کری تھی اس یادار پر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے فالتو جس سے ہمیں بعد میں دکت نہ ہو کیونکہ ہم اسطر پر بلکل اختصار کٹنگ کر لیں گے پھر اسطر ادھر ادھر بھگتا ہے تو سیٹ نہیں بیٹھ باتا چلیے اب اس کی ہم باجو کی کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے اپنا کپڑا بچایا تھا اس طریقے سے ہم نسان لگا لیں گے ہماری باجو کی لمبائی کے ساتھ سے ہم اس کی مہری کا حساب لگا لیں گے کتنی ہماری یہ مہری ہے چلیے اب اس کی ہم کندی گرا کر آپ کو دکھائیں گے آپ کو لمبائی بھی ناپ کر دکھائیں گے کس طریقے سے آئے گی اور یہ ہمارا مدہ میں کٹنگ کر لینی ہے اور یہ جو ہماری سیک پٹی سے ہمیں نسان لگ رہا ہے کیونکہ لیڈیز جو ہوتی ہے وہ فٹنگ میں مانگتی ہے اس طریقے سے ہمیں گولائی میں کٹنگ کر لینی ہے ہماری گولائی میں کٹنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اور ہمیں فالتو بھی کپڑا چھوڑ دینا ہے یہ ہماری کٹنگ ہو چکے باجو کی ہماری ساڑھے ستر انچ کی باجو تھی اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے کس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اور جو ہماری یہ مڈے کی کٹنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے ہمیں گہرائی دے دینی ہے چلی فرینز ٹھیک ہے بھائی